جدا ہو ارے تنہامو تو کیا اگر ہے جو لاکھوں ہو تو کیا ہو لومیان سے شمشیر تو ایک دم میں فنا ہو ارے غارت تمہیں کرنے کو تیار ہے عباس بھائی کے مگر رحم سے ناچار ہے عباس بھائی کے مگر رحم سے ناچار اور خود مجھ کو قسم بھی ہے کہ اس سے منانا امت کی تباہی پر پڑھیں گے میرے نانا اور ان قاتو کو رحم اور تمہارا یہ سکانا سر روز سے پانی کی نئے بھون ملی ہے حیثت تاجب کی کیا یہ حصل ملی ہے اب اب ظالم نے کچھ کہا ہے اس کے قالی کہا ہے کہ ظالم نے کہا تھا کہ نہیں ملنے کا پانی نقصان تھا جا بیعت حاکم جو نہ مانی تھر رہ گیا سنکل یہ ید اللہ کا چانی فرمایا صبح روک لے با ظلم کے پانی فرمایا صبح روک لے بس ظلم کے پانی جس وقت تو پڑھیں پھر کہیں دم لیتے ہیں دریا لیتے اسی حملے میں لیتے ہیں دریا لیتے اسی حملے میں ہم لیتے ہیں دریا صبح روک لے محمد وآلہ دہشت سے اڑا رنگ روحے جنو ملک کا دہشت سے اڑا رنگ روحے جنو ملک کا تھڑا گیا دہشت سے بدن جنو ملک کا اور چمکی جو علم دار کی شمشیریں بلاوی گھبرا کے فلک نے اسی پرے بہت سنگھا لی اور دہشت سے نیشتان اصد کر گئے خانی اور بہر نے بھی بر میں زرہ موج کی ڈالی آدھا میں یہ گل تھا کہ تہے تیغ ہیں جو ہیں آدھا میں یہ گل تھا کہ تہے تیغ ہیں جو ہیں اور اہبل کی طرح ایک سمجھتا تھا کہ دو ہیں لو حملہ کنا ہوتے ہیں اب پاسی دلاور لو جعفر تیار ہوئے جنگ پہ تیار لو حملہ کنا ہوتے ہیں اب پاسی علم دار لو جعفر تیار ہوئے جنگ پہ تیار لو حضرت حمزہ نے کیا فوج کو بسمار لو غدوہ خیبر بچلے حیدر کررار لو غدوہ خیدر بچلے حیدر کررار اے ٹھیرے نہ قدم فوج میں حلچن پڑی آخر بلو تیغ جنگی صفے اقل بوئی آخر لو تیغ جنگی صفے اقل بوئی آخر سرواکڑی محمد وآلہ وسلم تھا چار طرف شام کے سرسکت میں تلاتم آنگھی سے جو ہو جس طرح آنگھی سے ہو جس طرح سمندر میں تلاتم پر باتا عجب فوجی ستم بر میں تلاتم اور وہاں بہر میں ہلچن تھی ادھر بر میں تلاتم وہاں بہر میں ہلچن تھی ادھر بر میں تلاتم اتھا شور کے لشکر کی بھی کسرت میں کمی ہے اور ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں طوفا میں کمی ہے اور ٹوٹی ہوئی کشتی کہیں طوفا میں تھمی ہے اور سو سو ہوئے بے سر سفید دشمن پہ جو آئی ہے درواکڑا رکھ شک ہے جنبی صاحب ہے کہ سو سو ہوئے سفید دشمن پہ جو آئی ہے کہ سو سو ہوئے بے سر سفید دشمن پہ جو آئی ان تھا نہیں بچنے کاجر سب کی اب آئی اتنی تو صدا آئی کہ بردے غضب آئی پھر یہ نہ کھلا کب گئی اور سر پہ کب آئی اتنی تو صدا آئی کہ بردے غضب آئی پھر یہ نہ کھلا کب گئی اور سر پہ کب آئی ارے دشمن پہ انجام ناغاز دکھایا درواکڑ نے سب موت کا انداز دکھایا درواکڑ نے سب موت کا انداز دکھایا ہر غول میں گل تھا کہ بلا آتی ہے بھاگو ہر غول میں گل تھا کہ بلا آتی ہے بھاگو رکنے بھی نہیں سیل فنا آتی ہے بھاگو ارے بردے غضبے ربے اڑا آتی ہے بھاگو تلوار نہیں سر پہ کذا آتی ہے بھاگو تلوار نہیں سر پہ کذا آتی ہے بھاگو در جس کا نظر رہتا ہے بناب یہی ہے اے بے خبروں برگ مفاجات یہی ہے اور ہر فرد کو اس تیز کے چوہر نظر آئے اپنی ریتی پر تبا جسم بنابر نظر آئے موہِ سر اقباد اس کن پر نظر آئے اڑتے ہوئے بالائے ہوا سر نظر آئے اڑتے ہوئے بالائے ہوا اور سر نظر آئے چلاتے تھے جردر کے پرندے کی یہ کیا ہے آدیکی سلیمہ کی صدا کہر خدا ہے چلاتے تھے جردر کے پرندے کی یہ کیا ہے آدیکی سلیمہ کی صدا کہر خدا ہے جس چیزوں پڑھی مو غرب کی جانب جو کیا شرق سے نکلی اور یوں جا کے تلے ظالمے پھر زرق سے نکلی العظمت للہ صدا پھر سے نکلی عظمت للہ صدا پھر سے نکلی اور اڑے چمکی کی جو آدہ کے سروں پر دمناد علی کرتے جبریل پر اوپر چمک کی تھی جو آلہ کے سروں پر دمنا دے گئی کرتے تھے جمریل پر اور سرواز کے لئے اور دل ہٹ گئی جس دن وہ صفے فوج پر چمکی معلوم ہوا برد کے حضب فوج پر چمکی جب فرد کو دو کرتے پھلی سوچ پر چمکی اور چمکی کبھی پستی پر کبھی فوج پر چمکی چمکی کبھی پستی پر کبھی اور پچمکی اور گردی جو ہوئی ہاتھ کو حالہ نظر آیا اور گردی جو ہوئی ہاتھ کو حالہ نظر آیا اور ہر ضرب میں عالم تہو بالہ نظر آیا ہر ضرب میں عالم تہو بالہ نظر آیا اور جڑتا ہوا پہنچازم ساحل جو سب در یاد آگئی بس تشنگی ایرال پیمبر رہوار نے دیکھا روحِ عباس کو مڑ کر سمجھے کہ ہے گھوڑا بھی بہت کیا بنتِ امامِ مدنی سے اور سقائی بھی کچھ کم نہیں شمشیر زنی سے مر جانا تو لڑ گھر کے چھے سامنی کچھ وار مردوں بھئی ہی کام ہیں جب کھینکی تروا ارے مشکیزے کی کشتی لیے اس خوص سے ہو پار اب بھاس پڑی پتھ ہے چل جائے جو یہ بات ارے عالم میں یہ چرچار شہروں سانشان رہے گا سبتہِ حرم حج مطلب نام رہے گا فرما کی دریاں میں وہ غازی جو در آیا ہر ماہ یہ دریاں یہ جانا کمر آیا پھر باگ کئی دن کی جو پانی نزل آیا عشقان کو صرف بہنے لگے روح کو جگر آیا ارسطنان کو آیا آگئی تخریر سکینہ اور آنکھوں کے تلے کھل گئی تصویر سکینہ عباس نے مشبیزِ بچھاتی سے لگا کر سیرات کیا نحر سے پھر عشق بہا کر لٹکا لیا تصمیق و قریب دوش پہ لاکر اور آدھا کی صفین بن گئی پھر رہن پہ آخر لگتش نہ جو وہ حق کا شناسہ نکلایا اور رہبان بھی اس نحر سے پیاسہ نکلایا رہبان بھی اس نحر سے پیاسہ نکلایا اور ساہل سے نکلنا تھا کہ پھر چلنے لگے پیر اس چاند پہ بدلی کی طرح چھا گئے بے پیر اور غازی نے کہا کہ کنسی اب کیجئے تدبیر پھر جنگ کرو آگے جو کچھ خواہشِ توبیر اور پیروں کے کبھی سامنے کر دیتے تھے سینہ اور گھبرا کے کبھی مشک دھن دیتے تھے سینہ اور رہبان کو جھجلا کہ کبھی چوبے پہ ڈالا دکھلا دیا سب کو کبھی چاند اور کبھی حالا لڑ کر کبھی امبو سے گھوڑے کو نکالا کاتا کبھی نیزا کبھی ترکش کبھی بھالا ارے امبار تنو سر کسرے راہ دکھایا ہر ضرب میں زورِ عصداللہ دکھایا لڑ دے کہ وہ امبو نہ ہوتا تھا مگر کم اندہ تھا سمندر کی طرح لشکرِ ازلم ہاں جانے نہ دینا یہی بل ہوتا تھا ہر دم وہاں کش میں سکینہ تھی حرم کرتے ماتم اے شمشیر بکف اکبرِ زی جاہا کھڑے تھے اور ہاتھوں سے کمر پکڑے ہوئے شاہا کھڑے تھے ہاتھوں سے کمر پکڑے ہوئے شاہا کھڑے تھے اور ماتے تھے رو رو کی یک بن سے بسد یاس اب کیا کروں آدھا میں کھرا ہے میرا پاس اور کہہ دو یہ سکینہ سے کہ وہ پیاس سے بیاس اور آنے نہیں دیتے میرے بھائی کو میرے پاس اور دنیا سے مشاہتے ہیں مشانی کو علی کی مارا ہمیں امت نے دعائی ہے نبی کی اور خبرہ کی یہ جوڑی سے سکینہ نے پکارا جو روتے ہو بابا کسے مارا کسے مارا چلدائش ہے بھی کہ نہیں صبر کا یارا ارے سکتہ اے حرم چھوڑتے ہیں ساکھ ہمارا ارے جینے کا مزا فرقتِ عباس نے کھویا ہائے ہائے میری بھائی کو تیری پیاس نے کھویا مو گر کے سورے نہے کو کیا سی یک کاری ارے دریا سے چلے آؤ چچا تم پہ مواری تم خالی ہی لاکر ہمیں دو مشک ہماری ارے بابا کی سنی جاتی نہیں گری آؤ زاری ارے جرداؤ کے بیتاب امامیں دوسرا ہیں اور ہم نے تمہیں پانی کو جو بھیجا تو سفا ہے یہ سن کے دھم کرتے شاہ عشق شانی واہ ہو گیا بے دست ید اللہ کا جانی واہ ہو گیا بے دست ید اللہ کا جانی ارے شانوں سے لہو پہنے لگا پشک سے پانی گھوڑے سے لگتا وہ ابھی یوسف سانی ارے خوخاروں کے نلگے میں مگر آگئے اپاس اور ایک گرز لگا سن پہ گتیورا گئے اپاس ارے بھائی کو بکارا میرے آقا میرے آقا ارے دوڑوں مجھے مارا میرے آقا میرے آقا تنزخمی ہے سارا میرے آقا میرے آقا سارا بننا ہوں تمہارا میرے آقا میرے آقا ہاں آئے برادر ارے افسوس کے بقفہ نہ کیا چند برس کا اور سادہ چھٹا جاتا ہے بتیس برس کا یہ کہت سوئے جہ جو توڑے شہبالا چورا بھی گرے تھے مگر اپور نے سمھالا جر پڑھتے تھے ملتا تھا جہاں خون کا تھالا اور معلوم نہ ہوتا تھا میرا نمجالا معلوم نہ ہوتا تھا میرا نمجالا ارے بھائی کے تصور میں جو بھورا کے تھے شبیر ہر ناشت اللہ کے لیے پڑھ جاتے تھے شبیر بسمل سے قربتے ہوئے جب نہر پہ آئے اب پاس کوئی آنکھیں مہمان نظر آئے سر پیر تشبیر جو بالائے سرائے اشکاں ہمیں اب پاس دل آور کی بھرائے ارے زخمی کو جو اٹھنے کی نہ طاقت تھی زمیں سے ملنے نگے آنکھیں قدمیں سر اور نی سے حضرت نے کہا سر کو قدم پر سے اٹھاؤ اب پاس ہم آگوش میں لینے ہی دھراؤ ارے گر ہاتھ میں ہی سر میری چھاتی سے لگاؤ ارے یاری جو زباہ دے تو کچھ احوال سناؤ ارے تقدیر تیری تقدیر تیری شہرہ آفاق ہے بھائی اور بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی یہ کہہ کے گرے لاش پھل پا دے مجھتا پیشانی کو بوسا دیا ہوں رکھ دیا ہوں پر زانوں پر رکھا ساکھ سے سر اس کا اٹھا کر رو رو کے کہا کھول تو آنکھوں کو برادر ارے ملنے کے لیے ہاتھ کو پھیلائے ہیں اب پاس ارے تم دیکھو تو کس حال سے حکم آئے ہیں اب پاس ارے دش میں جو سنی اس نے صداے سہے والا کوٹوں کو بھی جنوش ہوئی آنکھوں کو بھی کھولا آہ اس تک کہا شیخ سے میں ستے میرے مولا تازیم کو معذور ہوں میں اٹھ نہیں ستا ارے یہ داو زمانے سے چلا سو ہمارے پانی نہ ملا تن سے کٹے ہاتھ ہمارے اور یہیں کہر چیم کو thou ہمارے کھولا